جبو کشمیر میں لوگ سبا انتخابات کی گہمہ گہمی ہے اور اگر ہم سری نگر سیگمنٹ کی بات کریں یعنی کہ خلقہ انتخاب سری نگر جہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کی اس نشیست پر نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کے مابین کانٹے کا مقابلہ آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس وقت ہم ریٹرننگ آفیسر کے بلکل سامنے موجود ہیں جہاں پر آج دو پارٹی کے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے پی ڈی پی کی جانب سے وحید ورحمان پرہ نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے جبکہ اپنی پارٹی کی جانب سے محمد اشرف میر نے آج یہاں پر اپنے کاغذات نامزدگی داخل کی جبکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے آگا روخ اللہ کل اپنے کاغذات نامزدگی سرینگر سیگمٹ کے لیے حلقہ انتخاب سرینگر کے لیے یہاں پر داخل کرائیں گے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس نشست کے لیے خاص کر سرینگر کے حلقے کی جب بھی بات کر جاتی ہے تو بڑا سخت مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل کے جو اعداد و شمار سامنے آئی تھی اس کے مطابق ابھی تک ریٹرنگ آفیسر کے پاس سات امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں آج کے ان دو امیدواروں کے بعد اور کل چونکہ اس کی آخری تاریخ بھی ہے اور اس کے بعد جب ان کاغذات کی جانچ پر تال کی جائے گی تو اس کے بعد ہی صحیح اعداد و شمار سامنے آئیں گے کہ آیا لوگ سبا انتخابات کے لیے اس سرینگر خلقہ انتخابات سے کتنے امیدوار اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں آج کے دن کی اگر بات کریں تو پیڈی پی اور اپنی پارٹی کے جو کارکنان ہیں اور پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بھی اپنے امیدواروں کے حق میں اپنے امیدواروں کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک پہنچیں جب انہوں نے اپنے کاغذات کے نامزدگی داخل کیا اور انہوں میں کافی جوش دیکھا جا رہا تھا اچھا خاصا ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد پانچ سال کے بعد الیکشن ہو رہا ہے اور ورازتی جماعتوں کو تو بھی دیکھا آپ نے انہوں نے اچھے اچھے کارنامیں یہاں دکھائے یہاں قبرستان دکھائے پیلٹ گن دکھائے پبلک سیفٹی ایک دکھائے ہمارے جوان ابھی بھی جیلوں میں بند ہے اس کے خلاف یہ لڑائی ہے سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے یہ عزت اور وقار کی لڑائی ہے انشاءاللہ جو مکشمیر اپنی پارٹی جائے گی نمائنگی کر کے آپ نے یہاں لوگوں کا سارا ماحول تحفظ ٹھیک کر کے لائیں گے دیکھئے یہ لوگوں کا ہی الیکشن ہے یہ لوگوں کو اب عزمائش ہے کہ اس عزمائش سے یہ گزرے ہیں جہاں ان کو تکلیف ہی تکلیف ملے ہیں پریشہ نہیں پریشہ نہیں ہو یہ اس کے خلاف ایک آواز ہے انشاءاللہ ہمارے جو نامزد امیدوار ہیں محمد شف میر صاحب ان نے آز اپنے نومنیشن پیپ پر درج کیے ہیں ہم ہمارے سینئر جو قائد ہیں پارٹی کے دلاوان صاحب ان کے لیڈرشپ میں یہاں سے بائے ہیں اور اشرف صاحب نے اپنے کاکز وہاں پہ فائل کیا ہم امید کریں گے کہ سرینگر کے لوگ تبدیلی کو ایک موقع دیں روایتی سیاستدان کو خیر آباد کہیں اور ہم میں موقع دے کہ ہم ان کی خدمت کرسکے یہ یہ وحید پرہ صاحب جو ہے نوجوان لیڈر ہے نوجوانوں کی بات کرتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ٹارگٹ یہاں جو کشمیر میں بالخصوص کشمیر میں جوان ہوا ہے ہمارے ڈیڑھ لاکھ نوجوان کو شہید کیا گیا ہے ہنکہ نوجوان یہ سمجھ گیا ہے کہ اگر کوئی آواز ہے وہ پیڈی پی ہے جو ہمارے تشکس کی آواز جو ہمارے عزت نفس کی بات کرتے ہیں نیشن کانفرنس کی خل پیڈی پی کی قبل دوات یا اپنی پارٹی کا بلہ کرے گا جید درج اس لوگ صبح انتخابات سے خاص کر سرینگر خلقے سے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ان نشستوں کے لیے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی تو داخل کر دیے اور رائے دیندہگان کو اپنی جانے متوجہ کرنے میں بھی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں دینکس اویرہ کے لیے سرینگر سے کیمرمن یسٹر اپکان کے ساتھ میں زبیر قریشی